چلے جونس امک سچار آج سے دو تین سال پہلے ہم دیکھ رہے تھے مطلب جب سے پی ٹی آئی کی حکومت گئی جو پی ٹی ایم ہم نے دیکھی اگین وہی دوبارہ بن گیا سب کچھ مریم نواز صاحبہ کو وزیراعہ پنجاب ٹھیک ہے جی اس کے بعد شباز شریف صاحب پی ایم زرداری صاحب جو ہے آپ کے پرائیم نیسٹر اپنا جو پریزیڈنٹ ہونے جا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ ملک بڑھے گا آئیے میں کوئی کس دینی ہے کون دے گا اگلا مہینہ کس کا ہے جب بہت سارے چور لاکہ مار کے اکٹھے ہوتے نا اس کی تقسیم کے لیے تو اس پر لڑ پڑتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ بیڑیے سے اگر دین سیکھیں گے تو پھر وہ بکری حلال ہو جائے گی ہے میں تو یہ جملہ نہیں کہہ سکتا آپ کہہ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ یہ حکومت مجھے زیادہ دیر چلتے وہ نظر نہیں آتے وہ تو سب کو پتا ہے لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو چکی ہیں اور یہ اتنا ایکسپوز ہو جائیں گی کہ عوام اگلی مرتبہ جس طرح اس مرتبہ تمام اداروں نے اسٹیبلشمنٹ نے ہر محکمہ نے پورا زور لگایا ان کو جتانے کا اس کے باوجود بھی زبردستی جیتے ہیں وہ بھی چھٹا دن ہو گئے الیکشن ہوئے ابھی تک ریزلٹس نہیں نکل رہے ان لوگوں سے اس سے مراد یہ ہے کہ جو اگلی بار انتخابات ہوں گے اس میں آپ کو دور دور تک یہ لوگ نظر نہیں آئیں گے کس کس کی حکومت سیاست ختم ہوئی ہے سر مجھے تو یہ جتنوں کا زبردستی جتایا گیا ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے سوائے ان دو چار بندوں کے جنہوں نے خود اپنی شکست کو تسلیم کیا وہ وہ میں زندہ ہو گئے حافظ نعیم کی بات کر سکتا ہے سعاد رفیق نے غالباً کیا خود کو تسلیم یا نہیں کیا لیکن وہ ایک اچھا زیرک سیاست دان ہے کمر زمان کائرہ ایک اچھا آنریبل سیاست دان ہے اس طرح کے دو چار بندوں کا نام لیا جا سکتے باقی تو مجھے کوئی آنریبل سیاست دان پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نظر نہیں آیا بلاول صاحب کیا کرنے پاکستان کے لئے فورن منسٹر کی جہاں تک بات آتی ہے تو اس نے اچھا پرفارم کیا گلشتہ دنوں کی بات کر رہے ہیں دیکھیں میرے اس سے اختلاف ہوگا کہ وہ مروسی سیاست دان ہے میں اس سے اختلاف اور بھی رکھوں گا لیکن دوے ہی رسپانڈڈ انڈیا والرمیننگ ویدن انڈیا تو ہی پلیڈ بیل دوے ہی سیٹ کہ موڈی اس بچر آف گجرات تو آئی مسٹ اپریشی بی انگ اپاکستانی آئی مسٹ اپریشیئٹ باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ کرسی کی حوث اور لالج میں پاکستان کو اس حد تک وہ پہنچا گئے ہیں تو اس پہ مجھے اختلاف ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ بنگلہ دیش کو ان لوگوں نے ان کے بڑوں نے توڑا اپنی کرسی کی حوث میں میں یہ بات بوانگے دوہل کہتا ہوں جہاں تک یہ بات ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو جب بھی ہماری گورنمنٹ آئی ہم اسے ختم کر کے فاطمہ جنہ انکم سپورٹ پروگرام لائیں گے اور روزگار لوگوں کو دیں گے بجائے اس کے کہ ان کو خیرات دی جائے ان کو فنی تعلیم دیں گے انہیں سکل بیسٹ ایجوکیشن دیں گے انہیں صلاحی مشینوں کے کورسز کرا کے وہ شالز بنائیں گی خود کمائیں گی اس چیز پہ ہم اپنی پالیسی رکھتے ہیں اپنا بیانیاں رکھتے ہیں لیکن جہاں اس نے دو چار مہینے وہ راہ فارنڈ منسٹر اور اچھا پرفارم کیا بینگ پاکستانی مجھے اسے اپریشیئٹ کرنا بنتا ہے ساتھ کے اگر میں وزیراعلا کی بات کروں تو مریم بی بی کیا کریں گے کیا کر سکتی ہیں وہ میں ابھی اس کا جواب دینا قبل ازبقت ہے وہ خاتون ہے تو میں کوئی ذاتی تنقید کرنا مناسب نہیں سکتا نہیں ذاتی تنقید تو ہم بالکل نہیں چاہ رہے لیکن ایک کارگردگی ہوتی ہے نا بڑے باہر کی بڑی بیٹی ہیں مجھے کچھ کرتے ہیں وہ نظر نہیں آرہی وہ سیاسی انتقام لیں گی کمزرفی کا مظاہرہ کریں گی اپنے مقالفین کو جیل میں ڈالیں گی ڈلوایا جائے گا جو کچھ پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ ہوا شاید وہ یہی کچھ کریں گی اپنے انا کی تسکین کے لیے باقی مجھے کوئی پریکٹیکلی اچھا کام کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے